بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری زوزو صبح صبح کا ٹائم ہے اور جو ہے گرمی کافی زیادہ تھی تو شکر ہے اللہ کا کہ بارش ہوگی ہے اور آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور بارش کافی تیز ہے میں نے کہا آپ لوگوں کے لئے کیپچر کروں اور آپ لوگوں کو دکھاؤ اور شکر ہے کہ اللہ کا گرمی کافی زیادہ تھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بارش ہو رہی ہے اور یہ گاڑی بھی ہی لی ہو چکی ہے میں آپ کو گلی کا ویو کرواتی ہوں کہ بارش کے موسم کتنا اچھا لگ رہے اور پودے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ شدید تھی تو شکر ہے اللہ کا کہ بارش ہو گی ہے اور آپ دیکھیں آپ پودے بھی کتنے فریش ہیں ہوا چل رہی ہے اور کافی اچھا لگ رہے اور کافی مزہ آ رہے ہیں جی تو میری پیاری دوستوں آپ کو میں نے پتایا تھا کہ ہماری لائٹ رات ہو گئی تو تقریبا سترہ بھنتے بعد ہماری لائٹ آئی ہے اور کافی پرابلم ہو گئی تھی پانی بھی ہتم ہو گیا تھا اور کافی مسئلہ چل رہا تھا تو ابھی میں ہر کی کلیننگ پیرا کر کے پیری ہوئی ہوں تو میں نے کہا کہ بریانی بنانے کی تیاری کروں اور یہ چیز مسئلہ ہو گئی ہمیں نے سارا ریڈی کر لیا تھا اور یہ بڑا گوش بھی میں نے وائل کر کے رکھا ہوئے اور یہ بھی میں نے پیاز ہو لسنرد رکھ ٹھائی کر لیا تو برس بیس میں میں یہ ٹماٹر ڈا آ رہی ہیں اور ساتھ یہ بھی میں اس میں بریانی مسئلہ بھی آئیٹ کروں گی ہمیں میں مسئلہ ریڈی کروں گی میں چاولوں کو وائل کروں گی چاول بھی میں نے dip کر کے رکھتی ہیں پانی میں آپ کو پتا ہے ساغنے پھولے دپ کرنے پڑھ سے ہیں تو جب تک میرا مسئلہ ہو گا ریڈی ہوگا تو چاول بھی خودے بھی بھی رکھیں گی میں آپ کو ساپ ساتھ بھی اس میں رہے میں یہ بریانی مسئلہ اور بریانی مسئلہ جو ہے تو بیچھو میں اس پرخان کا یوز سکتی ہوں آپ بھی یوز کھرئیے کافی اچھا جو ہے اس سے بنتی ہے بریانی سو یہ بھی میرا ٹماٹر ایٹ کر دیں گے اس کو پھرابوس مسائلے کو تھوڑے سا ہلکا سکھائی کریں گے ساکر اس کماتر تھوڑے سوڑے سوڑے اب یہ مسائلہ دی میں سوڑا نرم ہوگا تو اس میں واقعی چیزیں ایڈ کریں گے جی تو آپ لوگ چپ کر سکتے ہیں کتنی زبردست لگ رہی ہے اس میں میں نے گوش بھی ایڈ کر دی ہے اور اس میں میں ساتھ ہی ہری مرچے ایڈ کر کے اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے دم پھر رکھ دوں گی اور یہ مسائلہ جلدی ریڈی ہو جائے گا اور اس میں چاولوں کا پانی میں میں آئل ایڈ کروں گی ایک چمچ اور تین چمچ نمک ایڈ کروں گی اور اس میں میں چاول کو بائل کروں گی تو کافی اچھے چاولوں کو پھرے کرے ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کریں گے کہ میں کیسے پھراتی ہوں بھی ان کو دیتے ہیں دم اور اس کو کور کرتے ہیں دس پندرہ منٹ کے لیے خود دم پھر رکھ دیں گے جی تو چاول میں نے جو ہے سیلا چاول تھے جن کو میں نے بھی گھو دیا تھا اور تین گھنٹے کے بعد میں نے پھر ان کو بائل کر لیے اور بس ابھی یہ جو ہے میں نے بریانی کو تیہ بھی لکھا لیے تو بس اس میں میں کلر ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو دم پہ رکھنے لگی ہوں اور پھر میں آپ سے شیئر کر چاہی ہوں جب تیار ہوتی ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں باقی ساتھ جو ہے ہرائیتہ اور سلادھ وغیرہ ایسانی چیزیں میں نے ریڈی کر لیے اور ابھی تھوڑے دیر تک میں نے کھیر بھی بنا کر رکھنی ہے کیونکہ کل لائٹ چلی گی تو پھر میں نے کل نہیں بنائی جی تو میری پیاری دوستو جو ہے یہ بیپ پیرینی جو ہے ریڈی ہوگی آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو ابھی جو ہے ہمارا کھانا ریڈی ہویا تو ابھی ہم کھانا کھانے لگے ہیں اور لائٹ جو اتنی تھی تو اس کے لئے سے تھوڑیا دیر ہوگی ہے تو بس ابھی کھاتے ہیں کھانا اور پھر ملتی ہوں کھانا اور پھر ملتی ہوں تو میری پیاری دوستو جو ہے میں نے کہا کھر بنا کر رکھنوں کیونکہ پھر دودھ خراب ہو جاتا ہے آج کل گرمی کافی زیادہ تو یہ میں نے دو جو ہے لازیزہ کھر مکس کے ڈبے جو ہے اور وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں ابھی دونوں اور یہ ابھی اس میں ایڈ کر دی ہیں تو یہ تھوڑے دیر میں چاول بھی سوفٹ ہو جائیں گے جو اس کے اندر کی سوئے ہوتے ہیں میری پیاری ویسے فرمائی بھی اور sellers تمہیں یاک سے چاہتے ہیں جون سوفٹ ہو جائیں گے اور بس اس کو دو دودھ آ دودھ است میں نے وائلی پر شمیش بھی معلوم کر دی انگر گھریں اور کیلے دبی جو اکار پیارک کر رکھ بھی تو یہ میں اس کی اوپر پر غالانیش کر ہوں گی اور کیلے د Poor 이� Victory تم پیارا کے کو بے دی خورش ب下一 لحظ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں تو پہلی اس کو تھوڑا سا فائل آئے گا اگر آپ کو دکھاتی ہوں میری پیاری دوستو جو ہے رات کا ٹائم ہو کے اور بچے جو ہے پہلے باہر چلے گئے تھے اور آسکرین وغیرہ کھانے کے لیے چلے گئے تھے اور گول کپے وغیرہ کھا کے ابھی تھوڑ دیر پہلے واپس آئے ہیں تو بس یہ کھیر بھی بنا کے فریج میں رکھی ہوئی تھی تو یہ ٹھنڈی ہو گئی ہے تو یہ میں بچوں کو کہہ رہتی کہ آپ لوگ ابھی حساست کھا لیں اور پھر تھوڑا سا ریسٹ وغیرہ اب رات ہو چکی ہے اور کافی ٹائم لیٹ ہو گئے تو یہ کھانے رہا بھی کھا کے کھیر وغیرہ پھر سو جائیں گی ہاں جی تو اس کو کافی پسند آئی ہے اور کہہ رہی ہے کافی مزے کی بنی ہے تو یہ ابھی کھا کے سو جائیں گے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو میرا چینل کیسا لگ رہا ہے اور انشاءاللہ کل ملوں گی آپ سے ایک نئے دن کے آغاز کے ساتھ ایک نئے ولاغ میں اللہ حافظ